یوں تو فیض احمد فیض بنیادی طور پر رومانی شاعر ہیں لیکن ایوب خان کی عامریت میں آج بازار میں پاب جولہ چلو اور پھر کئی سال بعد زیاء الحق عامریت کے دوران ہم دیکھیں گے جیسا مضاحمتی کلام لکھ کر بطور ایک انقلابی شاعر عمر ہو گئے ناکدین کا معنی ہے کہ رومانویت فیض کی فطرت میں ہے وہ زندگی کی الجنوں پریشانیوں اور تلخیوں کا سامنا ایک حساس شاعر کی طرح کرتے ہیں لیکن نہ وغاوت پر اترتے ہیں اور نہ نارے لگاتے ہیں بلکہ انہی تلخیوں کو سہتے ہوئے اس زہر کو عمرت بنا دیتے ہیں فیض اہد ساز شاعر تھے اور ایک پورے اہد پر اثر انداز ہوئی ان کی شاعری میں کئی اردو اور انگریزی شعورا کی گونج سنائی دیتی ہے لیکن آواز ان کی اپنی ہے فیض اس لحاظ سے ترقی بسند شعورا کے میرے کارواں ہیں کہ انہوں نے جدید اہد کے تقاضوں سے اپنی شاعری کو ہم آہنگ کیا اور بعض نقادوں نے انہیں مذاہمتی اور انقلابی شاعر بھی کہا فیض کی غزلوں میں ایک نیا لب و لہجہ اور نیا تصور عشق ملتا ہے فیض نے انسانی زندگی کے دو فطری پہلوں یعنی محبت اور جبرو استحصال کو اس خوبصورتی سے یقنان کر دیا کہ عشق کا درد اور جبرو استحصال کی عذیت ایک دوسرے میں مدغم ہو کر ایک فریادی بن گئی فیض کی شاعری کی عالمگیر اپیل اور اس کی بینالقوامی مقبولیت کا یہی راز ہے اردو کے بڑے مذاہمتی شاعروں میں علامہ محمد اقبال، الطاف حسین حالی، ساہر لدھیانوی، حبیب جالب، فیض احمد فیض، برج نرائن چکپست اور جوش ملی آبادی سمیت کئی شعرہ شامل ہیں جن کے عشار نے ہندوستان کی آزادی سے لے کر آج تک اپنے انقلابی شعروں سے اپنے اپنے ادوار میں باغاوتوں، شورشوں اور حقوق کے لیے اٹھنی والی آوازوں کا ساتھ دیا ہے ان سب میں فیض احمد فیض اس لحاظ سے منفرد ہے کہ انہوں نے عیوب اور زیا عامریت کے دوران اپنی شاعری کو قوم کی آواز اور بیداری کا ذریعہ بنایا دیکھا جائے تو دنیا کے ہر عامر نے اپنے خلاف ہونے والی باغاوتوں کو ظلم و ستم سے ختم کرنے کی کوشش کی ہے لیکن اسے کیا کہیے کہ عامروں کا نام تو وقت کی گرد میں کہیں گم ہو جاتا ہے مگر ہر باغاوت کے بعد دارشوروں کے حروف اور شوراک اقلام لوگوں کے دلوں میں نقش ہو کر آنے والی تحریکوں میں پھر زندہ ہو جاتے ہیں اسی طرح فیض احمد فیض کی مضاحمتی شاعری آج بھی زندہ ہے حال ہی میں انڈیا میں ہونے والے شہری حقوق سے متعلق مظاہروں میں ہم دیکھیں گے خوب لہک لہک کر گایا گیا فیض نے صرف پاکستان کے حالات پر ہی شاعری نہیں کی بلکہ ان کی مضاحمتی شاعری کا موضوع پوری دنیا کے حالات بنے سن 1953 میں جب فیض احمد فیض پا بنتے سلاصل تھے ایران میں ایک نئی سامرازی چالک کھیلی جا رہی تھی اور امریکہ اور برطانی ایک منتقب حکومت کا تختہ الڑھنے کی تیاریوں میں تھی نئی نسل کی تحریک کو اس سازش کے خلاف احتجاج کی پاداش میں بڑی بے دردی سے کچل دیا گیا جس میں نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد نے قربانی دی فیض نے ایرانی نوجوانوں کے اس قتل ایام پر ایرانی طلبہ کے نام ایک نظم میں نئی نسل کی قربانی اور ان کی شجاعت کو ہیرے موتیوں سے تشبیح دیتے ہوئے کہا اے عرضِ عجم اے عرضِ عجم کیوں نوج کے ہنس ہنس پھینک دیئے ان آنکھوں نے اپنے نیلم ان ہونٹوں نے اپنے مر جان ان ہاتھوں کی بے قلچان دی کس کام آئی کس ہاتھ لگی فیض کی ان آشار کا مطلب ہے کہ نسل نو ہر ملک و قوم کے لیے ہیرے موتیوں کی طرح ہے جسے بادشاہت یا عامروں کی چوکھٹ پر قربان کرنا ایک ایسا علمیہ ہے جس کے نتائج انتہائی خطرناک ہوں گے اسی طرح جب سوویٹ یونین نے افغانستان میں دراندازی کی اور مضاحمت کی آگ بھڑکی تو اس وقت فیض احمد فیض نے کچھ یوں کہا اس وقت تو لگتا ہے اب کچھ بھی نہیں ہے مہتاب نہ سورج نہ اندھیرہ نہ سویرہ آنکھوں کے دریچوں پہ کسی حسن کی چلمن اور دل کی پناہوں میں کسی درد کا ڈیرہ فیض احمد فیض ایک اعلانیہ کومیونس تھے انہوں نے اپنی شائری اور تحریروں کا ذریعہ معاشرے کی نائنصافی ظلمت جبر اور مظلوم انسانوں کے حق کے لیے ہمیشہ اپنی آواز بلند کی اور یہی ان کا جرم بن گیا سن 1951 میں فیض احمد فیض کو راول پنٹی سازش کیس میں چار برس جیل میں قید رکھا گیا جن دنوں فیض احمد فیض سوویٹ یونین میں مقوین تھے ادھر پاکستان میں جنرل محمد ایوب خان نے مارشل آو کے نفاظ کا اعلان کر دیا اگرچہ فیض کے رفاقہ نے بہت کوشش کی کہ فیض وہیں رکھیں لیکن دسمبر سن 1958 میں وہ پاکستان پہنچ گئے فیض کراچی سے لاہور پہنچے تو دوسرے دن ان کے گھر ایک بار پھر پولیس والے آن دھمکے اور انہیں ان کی گرفتاری کا پروانہ دکھا دیا ایوب خان نے مارشل آن آفیس کرتے ہی یہ کمال کیا کہ سن 1921 کے زمانے سے لے کر مارشل آو کے نفاظ تک سی آئی ڈی کی فائلوں میں جن جن لوگوں کے نام موجود تھے انہیں بلا لحاظ اس بات کیا پکڑ لیا کہ ان لوگوں نے کچھ کیا بھی تھا یا نہیں جب فیض نے ان سے پوچھا کہ بھئی ہمیں کس شوق میں گرفتار کیا ہم نے تو کچھ کیا بھی نہیں اور ہم یہاں تھے بھی نہیں اس پر فیض کو جواب ملا کہ آپ کو تو محض احتیاطا قید میں رکھا گیا ہے انہوں نے کہا کہ آپ لکھ کر دے دیں کہ آپ حکومت کا ساتھ دیں گے تو ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں اس پر فیض نے کہا کہ ہم آپ کو کوئی تحریر نہیں دیں گے کہا جاتا ہے کہ فیض کو اتنی مٹپا گرفتار کیا گیا کہ جیل خانہ بظاہر ان کا دوسرا گھر بن گیا تھا وہاں ان سے پوچھ گچھ کا سلسلہ شروع ہوا تو ان کو جو جوابات دینے تھے وہ تو اپنی جگہ دیئے ہی کیا مال منال کا پوچھتے ہو جو عمر سے ہم نے بھر پایا وہ سامنے لائے دیتے ہیں دامن میں ہے مشتے خاک جگر ساگر میں ہے خون حسرت میں لو ہم نے دامن چھاڑ دیا لو جام الٹائے دیتے ہیں انہی دنوں ساہی وال جیل میں فیض کے دانتوں کی تکلیف بڑھ گئی تو انہیں لاہور جیل منتقل کیا گیا ایک روز پولیس کی حراست میں انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جائے جا رہا تھا تو ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کے پس منظر میں فیض احمد فیض نے اپنی یادگار نظم آج بازار میں پاب جولان چلو چشم نم جان شریدہ کافی نہیں تحمت عشق پوشیدہ کافی نہیں آج بازار میں پاب جولان چلو دست افشان چلو مست و رکسان چلو خود فیض احمد فیض لکھتے ہیں کہ لاہور جیل سے یہاں ہر صبح دانتوں کے اسپتال جو شہر کے دوسرے کنارے پر ہے پولیس کی گاڑی میں انہیں لے جایا جاتا تھا ایک دن موٹر نہ مل سکی تو ہمیں تانگے میں مسلح گارز کے ساتھ اسپتال جانا پڑا لارنس روڈ، مال روڈ، کچہری روڈ، بیرون بھاٹی دروازہ اور راوی روڈ سے گزرے تو بہت سے لوگوں نے ہمیں پہچان لیا کئی جگہ مجمع جمع ہو گیا اور نارے وغیرہ بھی لگے یہ نظم اسی واقعے سے متعلق ہے فیض احمد فیض نے ایوب خان کے دور عامریت میں شاندار مضاحمتی شاعری لکھی لیکن انہوں نے اپنی مشہورے زمانہ نظم ہم دیکھیں گے سن 1989 میں لکھی تھی اس وقت پاکستان پہ جنرل زیعہ الحقی عامریت کے گہرے سائے پھیلے ہوئے تھے پانچ برس بار سن 1984 میں فیض احمد فیض اس دنیا کو الویدہ کہ گئے اور سن 1986 میں لاہور کے الہامرہ آرٹس کانسل کے آڈیٹوریم میں سفید ساڑی پہ نے گلوکارہ اکبال بانون اس نظم کو گاہ کر اسے عمر کر دیا فیض احمد فیض 13 فروری سن 1911 کو قالہ قادر زیلہ ناروال میں ایک معزز سیالکوٹی گھران میں پیدا ہوئے ان کے والد سلطان محمد خان ایک علم پسند شخص تھے فیض کی والدہ کا نام فاطمہ تھا فیض کے گھر سے کچھ دوری پر ایک حویلی تھی یہاں اکثر پندت راج نارائن ارمان مشاعروں کا انعقاد کیا کرتے تھے انہی محفلوں سے فیض شاعری کی طرف راغب ہوئے اور اپنی پہلی شاعری دسویں جماعت میں قلم بند کی سن 1921 میں فیض نے سکوچ میشن سکول سیالکوٹ میں داخلہ لیا اور یہاں میٹرک تک تعلیم حاصل کی اس کے بعد ایف اے مرے کالیج سیالکوٹ سے اور بھی یہ گورنمنٹ کالیج لاہور سے کیا اور پھر یہی سے سن 1932 میں انگریزی میں ایمے کیا اور بعد میں اورینٹل کالیج لاہور سے عربی زبان میں بھی ایمے کیا فیض احمد فیض کو اردو پنجابی روسی اور فارسی زبان سمیت چھے زبانوں پر عبور حاصل تھا ان کی شاعری کے بھی متعدد زبانوں میں ترجمے ہوئے مشہور گلوکاروں نے فیض احمد فیض کی غزلیں اور نظمیں گائیں فیض احمد فیض نے آٹھ کتب اور کئی مجموعہ کلام تخلیق کیے نقش فریادی دست سبا زندان آمہ دست احسنگ سر وادی سینہ شام شہر یارہ اور میرے دل میرے مسافر ان کے کلام کے مجموعے ہیں جبکہ فیض کے اہم کلام کا مجموعہ نسخہ ہائے وفا بھی آج عدب سے محبت کرنے والوں کے لیے بے انتہا اہمیت کا حامل ہے فیض احمد فیض کے روس کے لینن ایوارڈ سمیت متعدد عالمی اور قومی ازازات سے نواز آگیا دنیا اردو کا یہ عظیم شاعر 20 نومبر سر 1984 کو 73 برس کی عمر میں حرکت قلب بند ہونے کے سبب شیر و عدب کی دنیا کو خیر بات کہہ گیا ان کی وفاعت کے بعد حکومت پاکستان نے انہیں نشان امتیاز سے بھی نوازا فیض احمد فیض کا لفانی کلام آج بھی ہر صاحب زوق کی زبان پر تروتازہ ہے ہر سال نومبر میں فیض احمد فیض کی یاد میں فیض فیسٹیول کا انعقاد کیا جاتا ہے جس میں دنیا بھر سے عدب سے محبت کرنے والے افراد حصہ لیتے ہیں 20 سدی کے شاعر فیض احمد فیض کا پیغام بھی یہی تھا فیض حالات کی تاریخی میں بھی امید کی ایک شما روشن رکھتے ہیں اور یہی ان کی شاعری کا سب سے بڑا فیض ہے انتقال سے پہلے ان کے آخری مشاعرے کی غزل کا آخری شیر تھا حلقہ کیے بیٹھے رہو ایک شما کو جارو کچھ روشنی باقی تو ہے ہر چند کے کم ہے پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا